موسیقی اور چننئی کی ہیں لیکن یہ دونوں ہی بیٹنگ لائن اپ کر فیل ہوئی جس کے وجہ سے گجرار ٹائٹنز کو اپنی دوسری جیت ہانسیلویز ٹورنمنٹ کی اور ڈیلی کیپٹلز کو اپنی پہلی ایک بات جو کل کے میچ میں سب کو پسند آئی ہوگی جس کے لیے سب انتظار کر رہے تھے اور وہ یہ کہ مہندر سنگھ دھونی کیا بیٹنگ کرنے آئیں گے اور کب کھیلنے آئیں گے تو تیسرے میچ میں مہندر سنگھ دھونی یعنی تھالا کے درشن ہوئے انہوں نے سولہ گیندوں میں سیتی سن بڑا ہے بہترین بیٹنگ کی آخر میں آنرک نوکے جیسے تیز گیند باز کو انہوں نے ایک سپنر کی طرح دھنا جس سے لگتا ہے کہ بھلے بیالی سال کی ہو گئے ہیں اور بھلے ہی شاید یہ مہندر سنگھ دھونی کا آخری سیزن ہو لیکن دھونی کی کیپنگ دیکھ لیں یا ان کی بیٹنگ دیکھ لیں ابھی جلاسی بھی اس میں جنگ نہیں لگی ہے ابھی بھی یہ ہر معاملے میں نہ کیول انڈیا بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا میں ابھی بھی اس کی وکٹ کیپنگ میں اور فنشنگ میں اس کی کوئی برابری ہے نہیں دھونی کی کوئی برابری ہے نہیں اور کوئی ونڈر نہیں ہے کوئی تاجب نہیں ہے کہ کرونوں کرونوں لوگ دھونی کے نام کی مالا جبتے ہیں آج شام کے میچ کے طرف بڑھتے ہیں وان کھیڈیا میں پہلا میچ ہوگا ممبئ انڈینز کھیلے گی راجستان روائلز کے خلاف ان کی میجبانی کرے گی ممبئ انڈینز اور آجستان روائلز کی بیٹنگ دونوں بہت سٹرونگ ہیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تب بھی آپ کو ایک برفر سے آپ کی میموری ریفریش کرتا ہوں روح شرما ہے عشان کشن ہے تلک ورما ہے ہاردک پانڈیا ہے ڈیوال بریویس ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو وہ رومیاریو شیپرڈ کو بھی کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو گیند بازی ہے ممبئی کی وہ مجھے بہت پسند نہیں ہے جسپید بومرہ کے ہونے کے باوجود مجھے زرار کوئیٹزی جو ساؤت افریقہ کے ہیں بہت اچھے فاز بولر نہیں لگتے مجھے شامس ملانی بھی کوئی بہت اچھے سپینر نہیں لگتے پیوش شابلہ جرور ہیں لیکن یہ پوری کی پوری بولنگ لینپ ایسی نہیں لگتی جو راجستان روائلز کی بیٹنگ کو پریشان کرسکے راجستان روائلز کے گشستوی جیسوال جنہوں نے ابھی تک کوئی اچھا پریشت نہیں کیا لیکن وان کھی گئے ان کا چرک پریشت گاؤنڈ ہے یہاں وہ اچھا پریشت جرور کریں گے جوز بٹلر کے بھی فارم میں لوٹنے کی امید ہے ریان پراغ اور سنجو سیمسن جرور نمبر تین اور چار پر بھیترین بلے بہتر شمرون ہیٹ میر ہیں رومن پاول کی جرورت پڑے ان کو بھی راجستان روائلز کھلا سکتی ہے اور ساتھی ساتھ دھروت جیوریل بھی ہیں ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ آشوین نے کتنا اچھا پدرشن گئے تھا بلے سے پچھلے میچ میں جب ان کو پرموٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے تین چھکے لگائے تھے اپنے اٹھائیس رنوں کے پاری میں جس سے راجستان روائلز کی اتری ہوئی گاڑی ایک بار فٹ پٹری پہ آ گئی تھی تو دونوں ٹیموں کی بیٹنگ لین اپ بڑی سٹرونگ ہے لیکن بولنگ ایج راجستان روائلز کے پاس ہے لیکن پھر بھی میرا یہ ماننا ہے کہ جو ٹیم پہلے کھیلے گی اس کو ایڈوان کیا جائے یہ میچ جیتنے کا کیونکہ وہ رن کا ایک بڑا سکور کھڑا کر سکتی ہے جس کے پریشر میں دوسری ٹیم کولیپس کر جائے یا اس کی برابری نہ کر پائے جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اٹھاسی پرتیشت اگر ہماری پرڈکشن صحیح جاتی ہے تو وہ پریڈکشن ہم صحیح مانتے ہیں آخری کے گیند پہ چوکہ پڑ جائے وائیڈ ہو جائے نو بال ہو جائے اس کی کوئی اس کو کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے لیکن یہ جنور ہے کہ اگر اٹھاسی پرتیشت ہماری پریڈکشن صحیح جاتی ہے تو ہم اسے صحیح مانتے ہیں تو جو ٹیم پہلے کھیلے گی ایڈوانٹیج اس کو ہے آج کے میچ میں جو آج آئی پیل ٹوینٹی ٹوینٹی فور کا چودما میچ ہے اور کل ہم دیکھیں گے کہ ہماری پریڈکشن کتنی صحیح جاتی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کے سامنے میں وستد ہوں گا پندرے میچ کی پریڈکشن کو لے کے تب تک رکیٹ آشی کے میں میں آپ کا فوز آشی شکلہ آپ سے پیدا لیتا ہوں good bye and good luck